اسلام علیکم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بہن اور بھائیوں اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ماہ رمضان کے بیان کے بارے میں بتاؤں گا یہ اس بیان کا چوبیس واحصہ ہے پچھلے تائیس حصوں میں میں آپ کو بہت کچھ بتا چکا ہوں روزہ روحانی صحت اور باطنی صفائی کا سبب تو بنتا ہی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزے رکھتا ہے تو اس کی روح اور نفس کی کسابتیں باطن کی سیاہی اور دل کی محل کچھل دور ہو جاتی ہے اور ایک مسلمان اتمنان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے لیکن روزہ صرف روحانی کمزوریوں کو ہی دور نہیں کلتا بلکہ یہ انسان کی جسمانی صحت کا بھی جامن ہے کنزل ایمان میں ہیں روزہ رکھو اور صحت مند بنو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ جسمانی صحت کا زامن ہے اور جو شخص بھی روزے رکھے گا اس کو بہت سے جسمانی فائد حاصل ہوں گے اتباہ اور حکمہ نے اپنی تحقیقات اور ترجبات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ روزہ کئی بیماریوں سے چھٹکارے کا سبب ہوتے ہیں میدے کے تمام امراض میں روزہ کسیر کی حصیت رکھتا ہے اسی طرح ڈیابیٹیز دل کی بیماری و ڈپریشن وغیرہ میں بھی روزہ بہت مفید ہے روزہ کی وجہ سے جسم کی زائد اور فالتو ردوپتیں ختم ہو جاتی ہیں روزہ مٹاپے کے دور کرنے اور جسم کی زائد وزن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا بہتر ہی ذریعہ ہے روزہ جس طرح دیگر نفسانی خواہشات برزبت کا فائدہ دیتا ہے ایسے ہی وہ جنسی خواہشات کی تیزی کو بھی دورتا ہے روزہ کینسر سے بھی بچاتا ہے کیونکہ ماہرین کی تحقیق کے مطابق روزہ جسم کی ان کھلیوں کی افضائش ہی نہیں ہوتی ہونے دیتا جو کینسر کا باعث بنتے ہیں روزہ چونکہ نظم و ثبت اور ڈسیپلن کا نام ہے لہٰذا اس کے انسانی جسم پر انتہائی مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں علاوہ حضی ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ نفسانی بیماریوں سے بھی انسان کو نجات دلانے کا سبب بنتا ہے اسی طرح تحقیق کے مطابق شدید گستے کی وجہ سے انسان کی صحت ورمزر اثرات مرتب ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی صورت میں انسان ان سے بھی محفوظ رہتا ہے بشرتی کا شریعت کے تقاضوں کے مطابق روزہ رکھا جائے بارہ روزہ انسان کے لیے ایک مفید عمل ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے جس کے بہت سے فائد ہیں نہ صرف اکروی بلکہ دنیاوی روحانی جسمانی ظاہری اور باطنی بھی یہی بیٹھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ کی ترقیب دی ہے بہت سے حکمہ و ڈاکٹر مریض کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں گہر مسلم و فارقین اور میڈیکل کے مہرین نے بھی روزہ کی روحانی اور جسمانی افادیت کا قرار دیا علامہ مناوی سومت تحصیح کے تحت لکھتے ہیں علامہ ارحالی کہتے ہیں اس روایت میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کے لیے روزہ میں جسمانی خیر و برکت ہے آخرت میں عجر عظیم ملتا ہے دنیا میں اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے بدن کو صحت ملتی ہے گوھر و فکر کے لیے عقل کی قوت بڑھتی ہے نفس میں انکساری آنے سے مومنوں کے رتبے بڑھتے ہیں محسنین کے درجات بلاندھواتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے روزہ میں مومن کے لیے روحانی اور جسمانی صحت ہے روزہ دل کی گزہ ہے جیسے تام جسم کی گزہ ہے اس کی بڑھا سے جسم اور عقل کو صحت حاصل ہوتی ہے اس کے مشروع ہونے کی بڑھا سے یہ بھی ہے کہ مالدار لوگ بھوک کی تکلیف اور شدت محسوس کریں تو وہ فکروں اور مسکین کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا روحیہ اکتیار کریں روزہ کے فائد اور حکمتیں نمبر ایک روزہ حصول صبر کے لیے سب سے بہترین مشکہ ہے نمبر دو بندہ مسلم جب بار بار روزہ کی مشکلات سے کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی مشکل اس کو کمزور نہیں کر سکتی نمبر تین روزہ کے ذریعے انسان نظم و ثبت سیکھتا ہے اور اسے ہر کام اس کے صحیح وقت پر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سہری کے وقت بغیر کسی پشو درد پیش کے خوشتیلی سے اڑتا ہے نہ کسی شکایت اور نہ کوئی نرازگی یہ روزہ کا کمال ہے نمبر چار روزہ سے جذبہ ایمانی کو کنکوید ملتی ہے روزہ روحانی کیفیت میں مصبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے نمبر پانچ روزہ سے جہاد کی تربیت ہوتی ہے کیونکہ جہاد میں صبر ثابت قدمی اور لیہت بندے کے سب سے بہترین اور مضبوط تیار ہوتے ہیں اور روزہ بھی انہی صفوات سے عبارت ہیں نمبر چھے روزہ نفس کی خواہشات کو رد کرنے کا حصلہ پیدا کرتا ہے اور نفس کو عقل کی مہتہتی میں لاتا ہے نمبر سات روزہ بندے کے جذبہ اطاعت کو تسلیم کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیتا ہے اس سے بھر کر اطاعت کا اور کیا نمونا پیش کیا جا سکتا ہے کہ انسان کھانے پینے محقق ہونے کے باوجود کسی شائع کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا نمبر آٹ روزہ رکھنے سے انسان کو تین طرح کے فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں نا علیف جس قسم بھی بماری سے پاک ہو جاتا ہے اور اسے صحت ملتی ہے بے روح انسانی کی ہر قسم اور کسافتوں کی گلاستوں اور مقروحہ سے پاک ہو جاتی ہیں نمبر تین بندہ مسلم عجر سواب اور اللہ کی رضا خوشنودی پا لیتا ہے نمبر نو روزہ میں بندہ مسلم حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے ترک کرنے کی مشک کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کے حکم سے حلال چیزیں کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر اسی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حرام چیزیں بھی ترک کر دینی چاہیے نمبر دس روزہ کا اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کی قوت ارادی مضبوط بناتا ہے اور شریع دوت کی پابندی کے لیے ارادی پختہ ہونا وہ ضروری ہے کیونکہ انسان کے بعد مضبوط قوت ارادی اگر ہوگی تو اپنی خواہشات شہوات اور غیر محتلل جذوات اور حیجنات پر قابو پایا جا سکے گا تو پیارے بہنوں اور بھائیوں امید آپ نے اس ویڈیو میں بھی بہت کو سیکھا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ